موسیقی برسات کی رات میں کچھ ایسا ہوا کہ شان پانچھے سال سے بلکل فلوپ ہو گیا تھا بلکہ اس کو فلم انڈسٹری زہل ستارہ کہتی تھی بلکل ایسا ہوا کوئی نہیں اس کو سائن کر رہا تھا پیچر میں تو میں نے برسات کی رات میں شان کو سائن کیا ایسا ہارڈ ہوکے یہ آوٹ آف کنٹری چلا گیا تھا ہاں تو پھر ادھر آ کر ادھر ہی بس نکر پہن کر سٹوڈیو میں گھنٹے پھرتے تھے کوئی کام نہیں دے رہا تھا کوئی کام نہیں دے رہا تھا تو میں نے اسے قول کیا میں نے اسے دیکھو کہ اب شان ہمارا برانڈ ہے لیکن اس وقت اس نے یہ میری پکچر فری کی اچھا ویری گرد تاکہ اسے چانس کی ضرورت تھی تو میں نے برسات کی رات میں اس میں اس کا بڑا مل رول تھا تو جب اس نے یہ پکچر کی تو پکچر میرے ہی سیٹ پر سید نور نے اس کو سائن کر لیا فلم گھنگٹ میں جی جی بالکل آپ کے سیٹ کے بعد سید نور نے اس کو سیٹ پہ آئے سیٹ پہ بات ہوئی میرے ساتھ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ شان ٹھیک ہے آپ کریں کہہ رہا میرا چھوٹا سا رول ہے میں چاہتا ہوں کہ شان سے کر رہا ہوں میں نے کہا بھائی آپ کروائیں اگر میں لے کر آیا ہوں اسے دوبارہ پانچ چھ سال کے بعد اگر میں نے اسے ریکال کی ہے تو آپ سب کا فرض ہے کہ آپ بھی لیں ان کو تو انہوں نے گھنگٹ میں لیا گھنگٹ لگی گھنگٹ ہٹ ہوئی اس کے بعد ورسات کی رات لگی وہ بھی ہٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر شان اللہ کی شان شان بنتا گیا تو آج تک وہ شان ہے تو ابھی یہ ممرانے کا بھی یہی تھا کہ وہ بلکل ڈیڈ فلوپ کی طرف چلے گئے تھے دوبارہ سے آپ نے زندہ کیا ان کو کراچی چلا گیا تھا یہ چھوڑ کر یہاں سے کراچی چلا جیا وہاں چار پانچ سال ادھر آہ کام کی تلاش میں یا کام کرنے کے سلسلے میں ادھر لیکن اتنا رسپانس نہیں ملا اسے تو میں نے پیچھے شروع کی تو پھر آہ آپ بھی فلم میں تھے آپ کے مشورے کے ساتھ یہ بات بھی یہ کہ کیوں نہ آہ ایسا کریں کہ پھر یار وہ ادھر ویسے ہی گھوم رہا ہے اس کو آہ کال کریں تو ہم سب نے بیٹھ کر یہ فائنل کیا تو پھر محمد رانہ کو بھی کال کیا محمد رانہ کو مارکیٹ میں لیا مارکیٹ کے بعد پھر ایک دو تین چار فلم ان کے پاس سائن ہوئی ہے آزادی بھی اس کے بعد ہی سائن ہوئی جی بلکل آزادی اس کے بعد اب اگر محمد رانہ کسی سٹیج پر ہے یا آزادی میں کر رہا ہے یا اور دوسری فلموں میں کر رہا ہے تو اس کے بھی شعب کا بہت بڑا ہاتھ ہے مارکیٹ کی وجہ سے مارکیٹ بھی ہے مارکیٹ باہ مارکیٹ بہتارنگا می مجھے ظالمہ گے حکومت تھوڑا کچھ کاری سارنل گیڑا تو ساڑی روٹی بند کرنے حکومت نے بسی بند کرتی پانی بند کرتا گیس بند کرتی پورکی بند کرنے زیادہ اچھا سر میں پچھنا چاہ رہا تھا ایت فلمات میں نو بہت مل رہی یعنی میں آپ ہی نہیں سین کر رہا ہے کیونکہ میرے کو ٹائم بہت چاہوڑ سین کرنا آندہ بھی نہیں بکواس نہیں کری دی اصل گل نہیں دسی دی سار میں نویں کسی ہے حٹوہ حٹیلہ حٹیلہ لگر ہے gaan یای مت لکڑا acknowledge آپ کو ٹیلٹ دکھا ہے ان yay ساکھو کوم ٹیلٹ بہو میں میں معرامل تو Plan auk pot سب تو پہلے تے اوہ تہا نو ہٹھوہ حٹیلہ سب پہلے تے اوہ حٹیلہ 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 ہے ونح Pigka پRezi بسیاد للاشہ quarto ہوئے کیونکہ آپ کی سٹرگل بہت زیادہ تھی تو آپ کو مطلب پریشانی نہیں ہوئی اس بات کی کہ اتنا مشکل سے آپ نے آپ نے آپ کو مطلب کیا اور پھر انڈسٹری پہ زوال آ گیا پنجاب پہ اچھا سوال کیا سر میں نے دیکھا ہے زوال کے دور میں انجم پروی صاحب صبح وہی ٹائنگ پہ آفیس آتے تھے اور شام کو اتنی اتنی لیٹ بیٹھتے تھے زوال کے دور میں بھی یہ ان کی بڑی سٹرگل ہے سکندر خان پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ایک زیندار جب اپنی فصل کاٹتا ہے کاٹنے کے بعد اگر ایک مہینہ دو مہینے اس زمین پر زوال آتا ہے تو کوئی بھی کسان ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین کو چھوڑ کر چلا جائے بہ 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 یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں فلم جو ہے وہ ایک کلچرل وار کا ایک حصہ بن چکی ہے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں جو مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے وہ فلم میں اس فلم کا اس کا بہت بڑا کبدار ہے تو آپ بھی ما شاء اللہ سے اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں تو آپ دیکھیں ہالی ووڈ جو ہے بولی ووڈ ہے وہ اپنے کلچر کو کس طرح سے اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں اپنی موویز میں آپ دیکھیں ایلینز کی موویز بنا دیتے ہیں وہ لوگ ہالی ووڈ والے وہ اور وہ خلائی مخلوقوں کو بنا کے دیتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دیں بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی کی دہائی میں جب ریمبو سیریز آئی تھی تو یہ خاص طور پر افغانستان کا جو جہاد تھا اس کے لیے تیار کی گئی تھی اور ریمبو کو بقاعدہ افغانستان میں بھیجا جاتا ہے اور وہ جو روس کی جو فوجے تھی ان کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کیا جاتا تھا اس نے ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا اور پھر ادھر ہماری جو پنجابی موویز میں وہ جو گنڈاسے والا تصور تھا وہ اس کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا آپ تو اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے پوری دنیا آپ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے بولی ووڈ کا جو کلچر ہے وہ تیزی سے پروموٹ کر گیا ہے ہالی ووڈ کا تو ابھی اتنا نہیں کر سکا وہ تو صرف اپر کلاس تک محدود رہ گیا ہے جو میڈل کلاس ہے اس میں بولی ووڈ کا جو کلچر وہ تیزی سے سرائیت کرتا جا رہا ہے تو ٹی وی ان کا ہو گیا یا موویز ان کی ہو گئی تو پاکستان جو ہے وہ ہماری جو لولی ووڈ ہے وہ کب جو ہے اس قابل ہوگا کہ وہ اپنا جو کلچر ہے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکے دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اندرہ گاندی نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے جنگ نہیں لگنی ان کا کلچر چھینے تو اس قوم نے اندرہ گاندی کی وہ بات مانتے ہوئے ان حکومتوں نے آہستہ آہستہ پاکستان کا کلچر چھیننے کی کوشش کی اور چھین لیا اب ادھر دیکھیں کہ ادھر ہر جگہ موبائل پہ چینلز پہ سہنماز میں انڈیا کی موویی چل رہی ہیں انڈیا کے ڈرام میں چل رہی ہیں سارا کوئی یہاں کے جب ہمارے جو بچے ہیں وہ اگر کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماما یہ ابھی آگ نہیں چلی نکاح کے لیے یہ تو پاکستان کی قوم میں آگیا نا بچوں میں آگیا نا کیا ہم بچوں کو یہی بتائیں گے کہ ہمارے مسلمانوں میں جب شادی ہوتی ہے وہ نکاح ہوتا ہے یا وہ مندب لگا جاتا ہے اب بچے پھیروں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نکاح کا نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہماری حکومت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے چینلز کو اپنے اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے سہنماز کو جو ہے ہمیں جو فلم انڈسٹری ہے اس کو اس کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی ہی چار دیواری میں اپنے ہی فرد نظر آئیں میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے پاکستان میں جو حکومت ہے وہ فلم انڈسٹری کو بنانے میں کوئی سیریس نہیں میرا یہ خیال ہے آپ تو اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں انڈسٹری کو بنانے میں جیسا کہ بولی ووڈ میں ہوتا ہے یا ہولی ووڈ میں ہوتا ہے وہاں تو وہ سرکاری سطح پر جو ہے ان کو بقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ انڈسٹری بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مشورہ دیں گے یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اکمران بن جاتے ہیں تو فلم انڈسٹری کو کیوں پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ ذرا آپ بتائیے گا یہ ہماری حکومتیں جو بھی کر رہی ہیں اس وقت جو حکومت کر رہی ہے شو بیس کے لیے آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کارڈ بن رہے ہیں کسی کو وہ پینشن دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پینشن دینے کی بجائے کہ ایک آدمی کو فقیر بنا دیا گیا کہ وہ مانگ رہا ہے آپ اس کو خیرات دے رہے ہیں خیرات کی بجائے اس کو آپ اتنی ایڈ دیں کہ وہ اپنا بزنس کرے اور کام کرے وہ فلم بنائے وہ فلمیں بنائیں وہ ڈائریکٹر فلمیں بنائیں بجائے اس کے کہ وہ بیس ہزار رپیہ دس ہزار رپیہ پانچ ہزار رپیہ گورنمنٹ سے وہ خیرات میں یہ نہیں چاہیے اگر اتنا پیسہ حکومت کے پاس آتا ہے شو بیس کے حوالے سے تو وہ پیسہ شو بیس کو دیا جائے تاکہ کام کرو دکھاؤ اس ملک کا نام روشن کرو نیو ٹائلنٹ سامنے آئیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان فلم انڈسٹری بھی وہ ہی کام کرے اور یہ ساتھ چینلز کو چاہیے کہ یہ ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کا بھی دیں اور پاکستان کا بھی ساتھ تاکہ پاکستان کے کلچر کو نمائع کریں نہ کہ وہ انڈیا کے کلچر کو نمائع کریں ہندو کو سامنے لے کر آئیں یہ یہ میرا میری ریکویسٹ ہے یہ چینل سے بھی میری ریکویسٹ ہے ایک یہ بھی علمیہ ہے کہ فلم میں ہمارے کلچر کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا پاکستانی جو فلم ہے یہ کیا چکہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے پاکستان فلم انڈسٹری کی آلو پیاس اس کی خبر چلتی ہے خبرنامے میں فلم انڈسٹری کی خبر نہیں چلتی تو فلم انڈسٹری کیا پروموٹ کریں لیکن روائل نیوز فل سپورٹ کرتا ہے پہلے بھی کہا میں نے اولاد میں سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فلم انڈسٹری مہاں ہے چینل کی تو وہ جو اولاد ہوتی ہے ان میں اگر آپ کی جے میں چند سکھے کھوٹے ہیں ان میں سے ایک کا تو چلنے والا ہوتا ہے جس کا نام رائل ہے سلمان بھائی ایک میں ایک پہلے گانے کتنے اچھے ہوتے تھے سر اچھا ڈیان مل راجنوے وہ جب کو کہے ڈیان دے رکھے میکنے کھا بھی تھی ہوگی میں لکلک نیل بہاں تو آج کھل چھوڑ چھڑ کے اپنے سلیم کی گلی انارکالی ڈسکو چلی یہ لو مار ٹائے نہیں ہے انارکالی لگ دی یہ پورا نیلہ گومبہ سے انجن صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیں اگر بڑی مووی ہوتی ہے یا چھوٹی مووی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آپ کو زیادہ موسیقی ہماری بھڑی ہو جو وہ چھوٹی رہ ہے بلوم بسٹر ہو جی اے فیاں کچھ گرہ جی Are my young person I am a young person going on as a hero چاہے ٹائم لگے تھوڑا سا لیکن دائی سے لای-ای اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے فائٹنگ پسند ہے یا love یا tragedy یا کچھ ایسا مجھے بسکلی art movie اچھی لگتی ہے art movie اچھی لگتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک السریسلی ڈال رول بھی آتے ہیں اس میں ایک کومیڈی بڑی ایک مختصر ہوتی ہے زیادہ سی جس رول آتے ہیں اور ایکشن ایک بڑا ایک ڈیشنگ سٹائل میں ہوتا ہے اس میں آرٹ مووی جانتے ہیں ہماری ویسے آپ کے میرے خیالات بہت ملتے ہیں ہماری ایج پی ہماری ملتی ہے تاڈی تاونٹ میری بلدی ویڈ نہیں ملتا سوڑے ہی رو اسران دے ہوں میرے تسی کو براونا میں نے پتا میں میں نہیں رہا تسی میرے سیگر ڈیرو این دی ڈال دے سوڑے اور فلم دے بچ میں نہیں رہو دی تو انورٹ نی یار وہ اینڈ دیا شادی تو بہت ہوتا بچہ ہے پا رہا ہے جی کائنات رانہ کی طرف چلتے ہیں بڑی کٹی مٹی خبر ایم کے پاس ہے اے 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 پروگرام کی بات کر رہا ہوں میں اچھے تروگرام کر رہا ہوں میں کچھ ہے تو دور بیٹھیں دور اے سامنے بیٹھیں یا ہوں جی کائنات کیا خبر آپ نے جی جناب میرے پاس آج کی خبر یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری میں پہلے موویز جو تھی انڈیا کی لگ رہی تھی جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ انڈیا موویز کو زیادہ ہائٹ مل رہی ہے تو ابھی تو یہ بین کر دی گئی ہے تو ابھی تو پاکستانی موویز کا پرموشن شروع ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سپریم کورٹ نے بین کیا اید پہ وہ بین نے کیا بلکہ ان کو ریسٹ دیا کہ اید پر آپ پکچر نہیں لگا سکتے اید کے ایک بھی بات انڈین پکچر لگ رہے تو یہ اگر مکمل طور پر بین ہو جائیں تو کیا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ عروج پر ہوگی یہ تو ہونا چاہیے تھے پتہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ادھر عادت ہے کہ جو پڑوس والے جو ہوتے ہیں ان کی پکی ہوئی ہنڈیا جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اس میں ٹیسٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے وہ اب انڈیا کی آ رہی ہیں تو سب لوگ انڈیا کی طرف سارے پرمول انڈیا کو کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سبزیوں کی پولوسٹی ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کی کوئی خبر نہیں ہو سیر اگر انڈیا کی فلم بین ہو جاتی ہیں تو کیا ہم لوگ یعنی کہ جو اپنی پاکستانی مووی ہے ان میں زیادہ محنت کریں گے یعنی کہ ان سے اچھی کرنے کی کوشش کریں گے محنت تو اتنی ہو رہی ہے محنت کی بات نہیں ہے محنت تو اتنی ہو رہی ہے یہ اگر چھوڑے بجٹ کی بن رہی ہیں بڑے بجٹ کی بن رہی ہیں جب ریٹن اچھا آئے گا جتنی کپیسٹی ہے جس آدمی کے پوڈوسر کی وہ اتنے کی فلم بنا رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بند ہو جائے گی یہاں کا بزنس شروع ہو جائے گا پہلے یہاں پاکستان فلم اڈیسٹی میں فلم شروع ہوتی تھی تو یہاں ہمارا جتنا سرکٹ ہے وہ سارا سیل ہو جاتا تھا retrieve کیسakah وہ فلم ہی نہیں ہے جس کا کھریدار نہیں ہے کوئی اب کھریدار کوئی نہیں ہے اب گراجے کی فلم بن رہی ہے اب خود ہی لگا رہے ہیں نا کھریدار کوئی نہیں ہے وہ فلم نہیں ہے میں نے گنتا اس فلم کوکہ وہ فلم ہے جس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے سر فلم مارکیٹ آپ کی آج ریلیز ہو رہی ہے اس کی تھوڑا سا سٹوری کے ون لائن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہماری آرڈین کو بتائیں اور ان کو جو میسیج دینا چاہیں کہ وہ نکلے گھروں سے آئیں دیکھیں اس فلم کو یہ ایک بڑی اچھی ایک توپک میں بنی ہے تو آپ پلیس ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے سکندر خان بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو مارکیٹ پکچر جو ہم نے بنائی ہے وہ اس کا جو مین اس کی جو آف لائن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر کسی بھی محلے یا کسی بھی گلی کے مین ہول کو بند مت کرو ورنہ گندگی ہر دروازے تک پہنچ جائے گی بہت اچھا بات تو سر پھر آپ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ انڈسٹی میں دوبارہ ہم آئیں گے اور نئے ٹیلنٹ آپ کے ساتھ ہے آپ نئے ٹیلنٹ کو آزمائیں تینوں پتہ تیری سٹوڈیو کنی ضرورت ہے پاغلاں تیرے بینہ انڈسٹری ڈڈی نے تباہ ہو رہی ہے وہ کیسے وہ گیڑتے بندہ نہیں ہے گا تو چاہی دے ہوتے گیڑتے بارہ بندہ چاہی دے سر میں ڈانس بڑا اچھا کر لیتا ہوں آپ نے میرا گانے میں دیکھا ہوگا اور میں اور بھی آپ کو ڈانس بڑا سکتا ہوں اگر آپ ملے گانہ دوبارہ سن موائیں کون سا جو وہ انکل آئے دے کانا گا وہ انکل آئے چاہیے وہ بہت بڑے سنگر ہے مارک ٹھیک ہے تمہارا انکل آئے دے ناصر بیراج نانو انکل آئے دے میں تو چھوٹا ہوں نا بھی میں ہیزت کروں مرہم تیٹھا مشکل ناکے ہو رکھے انہ نے پائے انہوں نے سیدھا نہ رہا کھلے وہ ان سے پوچھیں گے جب ہمارے پروگرام میں آئیں گے انہوں نے بلاو گا تو میں پوچھا گا انہوں نے اچھا سر کھانے میں کیا پسند ہے لوڈا سر یار اترا سوال کرنا لائے پائی کھانے میں کیا پسند ہے یار گوگال لے جو اللہ دوے کھالو بسم اللہ پر سلیبرٹی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں یہ سپیشل لوگ ہوتے ہیں توسی کدھی کچھ کھاتے ہیں بہت کچھ کھایا ہے بہت کچھ کھایا ہے بگواز مات کریں آرام سے بیٹے جی بہت لیکھیں جس کا نام ہی کھانا ہے اس میں پھر ٹیسٹ کیا ہے آہاں آہاں بہت کیا باد اسی خیاشتے ہیں اور آپ اس سے پوچھیں اس کو کھانے میں کیا پسند ہے دوسروں کے درکہ کھانے جو کہ اپنے اگر کا ملتا نہیں کی بکواہ بادمیز آدمی میں کہہ رہے ہیں کہ کھانے جو بھی بسپلہ پڑھ کے کھا جو اے اے گاڑاں بہت کھان دیں او چاہتے ہیں کون اے کمنٹ بی جائے سڑکامنا پر رولے گلنہ کر دینا کار رہا ہے چاہنے بیندی نائی تھے سمجھے گا نہیں ایتھے میں ہیرو پڑھا گا سیر تا نو پتا لگ رہا ہے اے آیا ٹائرنٹ سہی تین نو اگلے آنے نا چھوڑی سن لے لہا تیری ناسان دے وال چٹے ہو گئنے کی کرنے کون یارو رشتہ کر دی سند آگی یہ لڑکی آپ کو ایزے ہیرو میں پہلے کہہ چاکے وہ تھے جیلس ہوں نہ دی بی بی تو جیلس ہے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے دوستاندر خان حکومت ابھی اس وقت نگران حکومت ہے جو کچھ نہیں کر سکتا کیا کریں گے تاکہ پچھلے چلے گئے ان کو ان کے کیے ہوئے تمام کرداروں کو وہ سمیٹھے یا آنے والے جو ہیں ان کے لیے وہ کاغذ بکھیرے کہ آپ نے یہ کرنا پا نگران حکومت ہاں یہ ہے کہ نگران حکومت کچھ نہ کچھ ایسے ضرور کر جائے کہ آنے والی حکومت ہمارے لیے بہتر کرے ہمیں ہماری زمین دے دیں ہمارے جو سرکٹ ہے وہ ہمیں دے دیں پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک الیدہ سرکٹ دے دیں آپ نے انڈیا کی لگانی ہے لگائیں ہمیں کوئی کاف نہیں ہے اسے آپ نے کراچی کی لگانی ہے کراچی کو پرموٹ کرنا تاکہ کراچی انڈیا سے جا ملا ہے ذہنی طور پر تو وہ ان کو دیں سین میں لیکن ایک فائنل کر دیں کہ پاکستان جو مسلمان ہے جو پاکستان کی سرزمین ہے ان کے کون سے سین میں ہیں یہ تو انڈیا کے سین میں ہیں ہمیں پاکستان کے سین میں چاہیے ہمیں پلیس ہمیں پاکستان کے سین میں دے دیں تاکہ وہاں ہم پاکستان کی فلم لگا سکیں بہت بہت اچھی بات بہت شکریہ آپ ہمارے شوہ میں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہماری بیسٹ ویشیز ہیں ہمارے چینل کی بیسٹ ویشیز ہیں ہماری پوری ٹیم کی بیسٹ ویشیز ہیں کہ آپ کی فلم مارکیٹ سوپر ڈوپر ہٹ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مومر رانہ کے مدے مقابل جو بہترین رول کیا ہے وہ سکندر خانے کی میرے لیے احزاز کی بات ہے کہ اس فلم میں مومر رانہ کے مدے نظر جو اس کے سامنے جو کریکٹر ہے وہ میں نے ادا کیا اور اس کے پیچھے سر کا ہاتھ ہے انہوں نے بڑی محنت کروائی مجھ سے تو پلیز مارکیٹ فلم عید پہ ضرور دیکھئے گا سنوں اس کی مرے سامنے دیالک بول جو ہمیں سکندران نہ دیکھا براہ مومر رانہ انہوں نے سامنے دیالک بولے سامنے نہیں بول سکتے بجا کیونکہ انسانہ دے سامنے بول گئے یار کی بکت میزی ہے یار ملو بزرے میرے کو دردے نے آپ ہمارا بھی شکریہ دا کریں کیوں بجا ہم نے بھی اپنے فارق ٹائم میں سے آپ کو درزا ٹائم دیا کی بکواس ہے یار تری ایکشلی ہمیں بزرے میرے بیزی ہوتے ہیں کیونکہ ماں پہ کوئی کام نہیں ہوتا آپ ہمارے شکریہ ادا کر لیں اس سے پہلے پھر کیا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشکرہ سلمان انجم صاحب تینکیو بری مچ اللہ تعالی دین دنگی اور راج چھوگنی ترکی ادا فرما ہے ناظرین آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا امید کرتے ہیں اور فیڈبیک اس پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجئے گا نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ ویس سے پہلے ناصر بیرائی صاحب کا ایک سوم آپ کو ضرور سنوائیں گے ناصر صاحب ملاتree کوریان دے چھووائے بریو پروگرام میں ساپی ایکس کو HDMI فرمائش بلاتree کوریان دے چھووائے ساپی ایکس کو HDMI فرمائش تاؤں س��� بی را دے نیجھے کوئی را دن subm Perd fle ملاتری چے ملاتری چے اوڑھی нچے ملاتری چے اوڑھی چی ملاتی موسیقی ایسی قلعہ سے ملś Kilach موسیقی 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 موسیقی